موسیقی اگر کسی افسانے میں کہانی پن ہو تو کیا وہ افسانہ دلچسپ ہو جاتا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب ہاں ہے تو کہانی پن اور دلچسپی ایک ہی شے کے دو نام ٹھہرتے ہیں یا اگر وہ ایک ہی شے نہیں تو لازم اور ملزوم ضرور بن جاتے ہیں اگر اس سوال کا جواب نہیں میں ہے تو یہ کہنا ممکن ہو جاتا ہے کہ افسانہ کہانی پن کے باوجود غیر دلچسپ ہو سکتا ہے اس کی دوسری شکل یہ بھی ہے کہ افسانہ غیر دلچسپی ہو سکتا ہے یعنی دلچسپ ہونا افسانے کی شرط نہیں ہے اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر دلچسپ چیز افسانہ ہو یہ تمام مقدمات اس لیے بن سکے ہیں کہ ہمارے پہلے سوال کہ اگر کسی افسانے میں کہانی پن ہو تو کیا وہ افسانہ دلچسپ ہو جاتا ہے اس کا جواب نفی میں دیا گیا ہے لیکن کیا نفی میں جواب ممکن ہے؟ اس آخری سوال پر غور کرنے سے پہلے چند باتوں کا حد دل امکان تصفیہ ضروری ہے مثلا یہ ضروری ہے کہ افسانہ، کہانی پن اور دلچسپ ان استلاحات کی تعریف متعین کر لی جائے آسانی کے لیے افسانے کو فکشن کے معنی میں رکھئے کیونکہ نوول اور افسانہ تخلیقی اور اظہاری اعتبار سے ایک ہی سنف ہے اور اگر فکشن کی تعریف یا حد بندی ہو سکے تو ہم اسے نوول اور افسانہ دونوں کے لیے کام ملا سکیں گے فکشن کے بارے میں سب سے آسان بات یہ ہے کہ فکشن ان تمام طرح کے افسانوں سے الگ ہوتا ہے جن کا تعلق کم و بیش زبانی بیان سے ہے لہٰذا داستان، عوامی کہانیاں، فیبلز، بچوں کی کہانیاں، فیری ٹیلز یہ فکشن نہیں ہیں محض اس وجہ سے نہیں کہ اصلا ان کا تعلق زبانی بیان سے ہے کیونکہ بہت سی داستانیں وغیرہ لکھی بھی گئی ہیں یا انہیں زبانی سن کر لکھا جا سکتا ہے بلکہ اس وجہ سے زبانی بیان کی تقنیق، اس کے فنی تقاضے اور ایک حد تک اس کی جمالیات جس طرح کی ہوتی ہے وہ ان تحریروں میں نظر نہیں آتی جنہیں نوول یا افسانہ کہا جاتا ہے اسی طرح اردو ہندی کے وہ قصے، کہانیاں جو داستانی ترس کے ہیں اگرچہ وہ کبھی سنائی نہیں گئے بلکہ چھپ کر مقبول ہوئے مثلاً ہاتم تائی، چار درویش، توتہ مینہ وغیرہ وہ بھی فکشن نہیں ہیں تمثیل یعنی الیکری بھی فکشن نہیں تمثیل کا معاملہ ذرا ٹیڑا ہے کیونکہ داستان، عصہ، کہانی، فیری ٹیلز، فیبلز وغیرہ کی حد تک تو ہم بہ آسانی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیے فکشن نہیں ہیں کہ انہیں زبانی بیان کی تقنیق میں لکھا یا بیان کیا جاتا ہے اور زبانی بیان والی افسانوی تحریر ایک الگ ہی سنف ہے لیکن تمثیل کو فکشن کیوں نہ کہا جائے اس کے دو تین جواب ممکن ہیں ایک تو بہت ہی آسان ہے کہ اگرچہ تمثیل زیادہ تر لکھی ہی جاتی ہے زبانی سنائی نہیں جاتی لیکن اس کا تاثر زبانی بیان کسا ہوتا ہے لیکن یہ بات ہمیں بہت دور نہیں لے جاتی کیونکہ تاثر کی حد تک بہت سے جدید افسانوں میں تمثیلی انصر تلاش کرنا مشکل نہیں دوسرا جواب یہ ممکن ہے کہ تمثیل فکشن کے برعکس کرداروں کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ آئیڈیا کی طرح پیش کرتی ہے تمثیل میں جن لوگوں کا ذکر رہتا ہے وہ محض خیالات کی نمائندگی کرتے ہیں جسم ایک مملکت ہے دل جس کا بادشاہ ہے آنکھیں جس کی نگبان ہیں ہاتھ جس کے محافظ ہیں وغیرہ یہ پڑھتے وقت ہم جان لیتے ہیں کہ جسم کسی شہر یا ملک کا نام نہیں دل کسی شخص کا نام نہیں آنکھیں اور ہاتھ اسی طرح کے نگبان اور محافظ نہیں جس طرح کے نگبان اور محافظ ہم بادشاہوں یا حکومتوں کے پاس دیکھتے ہیں یہ جواب بڑی حد تک درست ہے لیکن اس میں کوئی کلام نہیں کہ اس طرح کی تمثیل میں جسم، دل، آنکھیں، ہاتھ وغیرہ ایک انتروپومورفک حقیقت اختیار کر لیتے ہیں اور ہمیں ان سے اس قسم کی ہمدردی، وحشت، خوف، محبت وغیرہ ہو سکتی ہے جیسے فکشن کے کرداروں سے ہوتی ہے لہٰذا خیالات کی نمائندگی کرنے والے کردار تمثیل کی خاصیت تو ہیں لیکن ان کرداروں میں بھی انسانی انصر در آتے ہیں پھر تیسرا جواب یہ ممکن ہے کہ تمثیل ظاہر اور بین طور پر کسی بات کو ثابت یا رد کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے جبکہ فکشن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے یہ جواب بالکل درست ہے اور ان تینوں جوابات کی روشنی میں ہم تمثیل کو فکشن سے الگ کر سکتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ابھی تک ہم تمثیل کے لیے کوئی ایسا اصول وضع نہ کر سکے جو حاضرت تمثیل سے مختص ہو ہم صرف یہ کہتے رہتے ہیں کہ تمثیل میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور فکشن میں یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا لیکن یہ تو محض ان اصناف کی مذہریات ہوئی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمام تمثیلیں اور تمام فکشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا ممکن ہے کل کوئی تمثیل ایسی لگ دی جائے جو فکشن کی طرح کسی بات کو رد یا ثابت کرنے کے لیے ظاہر اور بین طور پر ناستعمال ہو سکتی ہو خیر اس کا جواب یہ ممکن ہے کہ بات کو رد یا ثابت کرنے کے لیے تو نہیں لیکن بات کو ظاہر کرنے کے لیے یعنی اسے پردے میں رکھ کر بیان کرنے کے لیے ایک اور سنف موجود ہے جسے پیرابل کہتے ہیں اس کے لیے اردو میں کوئی خاص موضوع لفظ نہیں ہے لیکن حضرت عیسیٰ سے لے کر کافکہ تک پیرابلز کا ایک طویل سلسلہ موجود ہے جس کے ذریعے ہم اس سن کو پچان سکتے ہیں فیلحال ہم پیرابل کو تمثیلی کہانی کہہ کر کام چلا سکتے ہیں اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ افثانوی تحریر جو کسی بات کو پردے میں رکھ کر بیان کرنے کے لیے لکھی جائے پیرابل کہلائے گی اور وہ تحریر جس میں کسی بات کو ثابت یا نت کرنا ہو تمثیل یا الیگری کلائے گی اور اگر کوئی تمثیل ایسی لکھی جائے جس کے ذریعے کوئی بات پردے میں رکھ کر بیان کرنا ہو یا کوئی بات بین طور پر رد یا ثابت نہ ہوتی ہو اسے ایک فکشن کے زمرے میں لانا ولد نہ ہوگا یعنی پیرابل کی سنف کا موجود ہونا ہمیں اتنے دلاتا ہے کہ تمثیل کا تفاعل ہر طرح متعین ہے اور اسے اس کا وصف زادی کہہ سکتے ہیں جب تمثیل کا روشان فکشن کی طرف ہوتا ہے تو وہ پیرابل بن جاتی ہے لہٰذا فکشن وہ تحریر ہے جس میں زبانی پیان کا انصر تو بالکل نہ ہو یا بہت کم ہو نمبر دو جس کے ذریعے کسی بات کو بین طور پر ثابت یا رد نہ کیا جاتا ہو اور نمبر تی جس کے کرداروں میں کوئی ایسی بات ہو جس کی بنا پر ہم ان سے انسانی جذبات کے دائرے میں رہ کر معاملہ کر سکے پھر بیان سے کیا مراد ہے کیا بیان ہی فکشن کا کہانی پن ہے یا کہانی پن وہ وسیلہ ہے جس سے بیان وجود میں آتا ہے ظاہر ہے کہ بیان کو فکشن کا کہانی پن نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیان میں کہانی شامل ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی اسی طرح سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کہانی پن وہ وسیلہ نہیں جس کے ذریعے بیان وجود میں آتا ہے کیونکہ بیان کل ہے اور کہانی جذب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بیان وہ وسیلہ ہے جس سے کہانی وجود میں آ سکتی ہے لیکن آخر بیان ہے کیا؟ والٹر اسکوٹ کے نوولو کا تصور کیجئے جن میں مناظر فطرت علل خصوص جنگل اور پہاڑ کا بیان تیس تیس صفوں پر پھیلا ہوا ہے اور آگے جائیے تو ہارڈی کے نوولو خاص کر The Return of the Native کا پہلا دویل با محض اس نین جنگلی خدہ زمین کا بیان ہے جسے ہارڈی نے ایکڈن ہیت کا نام دیا ہے اور آگے دیکھئے تو فلیبیر نے معمولی معمولی مناظر مثلاً رات کے وقت برائنگلوم کو بیان کرنے میں اور جولز رومین نے اپنے نوول The Bodies Rapture میں مرگرزی کردار کے ریل کی پٹری کو پار کرنے کو بیان کرنے میں صفات کے صفات صرف کر دیئے ہیں دستب وزکی کا ریسکول نکوف اپنے اقدام قدر کی توجیہ اور فلسفیانہ اساس قائم کرنے کے لیے ہزار ہاں الفاظ خرچ کرتا ہے ایسی مثالیں بھی شمار ہیں یہ سب بیانیاں ہیں لیکن کہانی نہیں ہے اگرچہ کہانی کا جزو ہے بیانیاں وہ گاڑی ہے جس پر کردار اور واقعات سفر کرتے ہیں مناظر اور لینڈس کے بھی اس کی کھڑکی سے دکھائی دیتے ہیں ہر وہ تحریر بیانیاں ہے جس میں واقع اور کردار کے انعقاد کا امکان ہو اس بات سے غرض نہیں کہ کسی مقررہ تحریر میں کوئی واقعہ یا کردار مناقض بھی ہوا ہے کہ نہیں بس امکان کا وجود کافی ہے واقعے سے مراد ہے کوئی وقوع کوئی حادثہ یا کوئی سانیہ اور کردار سے مراد ہے کوئی انسان یا کوئی بھی ہستی جسے ہم ذیہ روح فرض کر سکتے ہوں یا ذیہ روح جانتے ہوں اور جس سے دوچار ہونے پر ہم اس سے انسانی جذبات پر مبنی معاملہ کر سکے یعنی ہمیں اس سے ہمدردی نفرت، الجن، محبت وغیرہ ہو سکتی ہے ایسی صورت میں جانور، پھول، بھوت، پتھر، کان کوئی بھی چیز کردار کا کام کر سکتی ہے لیکن عام طور پر کردار سے انسانی کردار کو مراد لیا جاتا ہے کیونکہ غیر انسانی کرداروں میں اتنی پچیتگی اور بو قلمونی کا امکان نہیں کہ ان کے تعلق سے انسانی جذبات کے جس دائرے میں ہم داخل ہوں وہ کم سے کم اتنا شدید یا وسیح ہو کے اس پر حقیقی جذباتی دائرے کا اطلاق یا اعتمال ہو سکے کہانی عام طور پر کردار اور واقع کے آپسی تعمل انٹریکشن سے وجود میں آتی ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ اس آپسی تعمل انٹریکشن میں کردار کا عامل دخل بہت کم ہو اور واقعہ اس قطر پیش منظر میں ہو کہ کردار ہمیں غیر اہم معلوم ہونے لگے یا یہ کہ واقعہ کا عامل دخل بہت کم ہو اور کردار اس قدر پیش منظر میں ہو کہ وہ واقعہ کی اہمیت کم ہو جائے یا محسوس نہ ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں یہ آپسی تعمل انٹریکشن ایک رسہ کشیگی سے کیفیت پیدا کرے کبھی کردار ہاوی ہو تو کبھی واقعہ ہاوی ہو وہ تمام فکشن جس میں واقعہ بیش از بیش ہاوی ہوتا ہے اس کے ذریعے قاری کے ذہن میں کہانی پن کی صورت نہ پیدا ہو تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے افسانہ تو پڑھا لیکن کہانی نہیں پڑی ایسی صورت میں افسانہ اس کے ذہن میں مضمون یعنی انشائیہ یا ازار خیال یا ایسے کی شکل میں ظہور پذیر ہوتا ہے قاری افسانہ پڑھنے سے کب انکار نہیں کرتا یا قاری کے ذہن میں افسانہ کب افسانی کی شکل میں ظہور پذیر ہوتا ہے مضمون یا انشائیہ کی شکل میں نہیں اس کا جواب عام طور پر یہ دیا گیا ہے کہ اگر افسانہ قاری کو یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرے کہ پھر کیا ہوا یا اس کے بعد کیا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افسانے میں کہانی پن ہے یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ پھر کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا جیسے سوالات اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ افسانی کی کہانی کو سیدھی سیدھی لکیر کی ترتیب سے چلنا چاہیے اور قاری کا یہ سوالات پوچھنے پر مجبور ہونا کہ پھر کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا قاری کی دلچسپی کی دلیل ہے لہٰذا کہانی پن اور دلچسپی ایک ہی شئے ہے اس معنی میں کہ دلچسپی دراصل کہانی پن کا تفاعل ہے لیکن افسانے کی تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ فکشن اور غیر فکشن یعنی بیانیاں فن کے حامل غیر فکشن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ غیر فکشن بیانیاں زبانی بیان کے حوالے سے قائم ہوتا ہے اور اس کا کام کسی چیز کو بین طور پر ردی یا ثابت کرنا ہوتا ہے زبانی بیانیاں اور بین طور پر کسی چیز کو ردی یا ثابت کرنا دونوں کارگزاریوں کو منعقد ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سننے والا یا پڑھنے والا مختلف واقعات میں ظاہری ربط فوراں دیکھ سکے اور ایک واقعہ دوسری کی طرف اشارہ کرے یا ایک واقعہ دوسرے کا پیش خیمہ ہو یا دی باچہ ہو یا ایک واقعہ سے دوسرے کا آغاز ہو سکے اگر فکشن کا مقصد کسی بات کو ردی یا ثابت کرنا نہیں بلکہ کسی بات کو ظاہر کرنا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا جیسے سوالات ضروری نہیں ہوتے جو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں یا توقع کرتے ہیں کہ افسانہ نگار انہیں یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرے گا یا اکسائے گا وہ دراصل فکشن کی اصلیت سے نواقف ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ فکشن کے حوالے سے یہ سوالات پوچھنا ممکن یا مناسب نہیں حقیقت صرف یہ ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی سوالات ہو سکتے ہیں اور ہیں جو فکشن کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں مثلا نمبر ایک اس وقت کیا ہو رہا ہے نمبر دو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے نمبر تین اس کے بعد کیا ہونا ممکن ہے نمبر چار اس واقعے کا یا ان واقعات کا انجام کیا ہوا گا نمبر پاچ اس واقعے کا یا ان واقعات کا انجام کس طرح ظہور پذیر ہوگا نمبر چھے جو واقعہ ابھی ابھی پیش آیا یا پیش آ رہا ہے اس کا تعلق افسانے سے کیا ہے مدرجہ بالا سوالات یا ان میں سے کسی سوال کا اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ قاری اور افسانے کے درمیان کوئی رشتہ قائم ہو گیا ہے اور جب رشتہ قائم ہو گیا تو وہ رشتہ ہی قاری اور افسانے کو آپس میں باندنے کے لیے دھاگے کا کام کرے گا اس رشتے کو دلچسپی کا رشتہ کہہ سکتے ہیں لیکن دلچسپی ایک ایسی صورتحال ہے جو پھر کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا اور مدرجہ بالا ساتھ میں سے کسی بھی سوال کے اٹھنے کے باوجود مادوم رہ سکتی ہے کیونکہ دلچسپی کا تعلق بنیادی طور پر اس بات سے ہے کہ قاری اور افسانے کے درمیان فکر اور تعمل کیر کا تعلق قائم ہوا کہ نہیں یعنی افسانے میں پیش آنے والے واقعات یا وہ کردار جن پر واقعات گزر رہے ہیں اگر قاری کو فکر میں مبتلا نہیں کرتے اگر وہ ان کے حال اور مستقبل کے بارے میں فکر مند نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہوا کا جواب یہ دے گا مجھ سے کیا مطلب مجھے کیا فکر کرنی چاہیے یعنی I couldn't care less مثال کی طور پر جازوزی نوولو یا عام سطح پر مقبول نوولو مثلا گلشنندہ کے نوولو کو لیچے ان میں واقعات کا آپسی ربط محمود سے زیادہ ہوتا ہے لیکن ان میں وہ دلچسپی بالکل نہیں ہوتی جو کسی عدبی فکشن میں ہوتی ہے بلکہ افسانے کے جس قاری کے حوالے سے ہم کہانی کے آگے بڑھنے یا کہانی کے بارے میں فکر مند ہونے کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں وہ سیدھی لکیر میں بڑھنے والے قدم قدم پر پھر کیا ہوا پوچھنے پر مجبور کر دینے والے افسانے کو اکثر غیر دلچسپ کر دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا افسانہ اسے فکر مند نہیں کرتا یعنی اس کے کردار اور واقعات اور قاری کے درمیان انسانی لگاؤ کا رشتہ نہیں قائم ہوتا انسانی لگاؤ کا رشتہ دلچسپی کے رشتے سے معورہ اور زیادہ قوت مند ہوتا ہے دوسری قسم کا لگاؤ جو افسانہ نگار قائم کرتا ہے وہ ان سوالوں کے ذریعے قائم ہوتا ہے جن کا تعلق افسانے کے فن سے ہے یعنی وہ سوالات جو میری فیرست میں نمبر چار، نمبر پانچ، نمبر چھے اور نمبر سات پر ہیں افسانہ گوئی، افسانہ نگاری جب ایک انسانی عمل ہے اور افسانہ ایک انسانی سناعت ہے اور اس میں ایک مقصود فن کا اظہار ہوتا ہے جس کا اصل تفاعل بیانیاں کے ذریعے کسی بات کو ظاہر کرنا ہے تو ظاہر ہے اس میں قاری کو ایک انسانی لگاؤ ضرور پیدا ہوگا یعنی یہ کہ آخر اس افسانے اور اس واقعے میں کیا تعلق ہے یہ واقعات ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں اس افسانے کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے اس صورتحال کا انجام کیا ہوگا انسانی لگاؤ کی آخری اور سب سے زیادہ عام شکل اس سوال کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جو میری فیرست میں نمبر ایک پر ہے یعنی اس وقت کیا ہو رہا ہے اس سوال کی معنیویت اس وقت ظاہر ہوگی جب ہم دلچسپی کو تجسس کا مرادف نہ سمجھیں افسانے کی تنقید اور نئے افسانے کے مطالعے میں غلط مبہس اس لیے پیدا ہوا ہے کہ لوگ تجسس اور دلچسپی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں دراصل دلچسپی جو کہانی پن کا تفاعل ہے فکرمندی اور لگاؤ کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے ہوائی جاس کو رنوے پر دوڑتے ہوئے دیکھ کر ہم اس لیے نہیں رک جاتے کہ ہمیں تجسس ہوتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے بلکہ اس لیے کہ ہمیں اس منظر ہی سے ایک لگاؤ ہے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جہاز پوری رفتار پر آ کر اچانک ہوا میں بلند ہو جائے گا لیکن پھر بھی ہم اس منظر کو دیکھنے کے لیے رکے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے ایک انسانی لگاؤ ہے جو ہماری فکرمندی کی علامت ہے لہٰذا افسانے میں کہانیپن کا مسئلہ یہ نہیں کہ افسانہ دلچسپ یا تجسس انگیز کیوں نہیں ہے بلکہ یہ کہ ہمیں انسانی لگاؤ اور فکرمندی کیوں کم ہیں یا افسانہ ہمارے اس لگاؤ اور فکرمندی کو برنگیخت کیوں نہیں کرتا زمانہ قدیم سے لے کر اب تک پڑھنے اور سننے والے اس بات پر متفق معلوم ہوتے ہیں کہ پلوٹ کا تنوہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا واقعات کا تنوہ اہم ہے پسو اور کہانیوں کے پلات عام طور پر فارمولی کی شکل میں بیان کی جا سکتے ہیں اس سلسلے میں روسی اور پولستانی کہانیوں اور پسو پر جو کام کیا گیا ہے اس کی روشنی میں تقریباً کسی بھی ملک یا زبان کے قصے کہانیوں کا فارمولا دریافت کیا جا سکتا ہے نوولوں اور افسانوں کے پلوٹ بھی فارمولے میں ڈھالے جا سکتے ہیں لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اگر پسا کہانیوں کے لیے ایک فارمولے سے کام چل سکتا ہے تو نوولوں اور افسانوں کے لیے متعدد فارمولوں کی ضرورت ہوگی پھر بھی افسانوں اور نوولوں کے مجموعی فارمولوں کی تعداد دس بارہ سے متجاوز شاید نہ ہو ارستو کو بھی اس حقیقت کا احساس رہا ہوگا کیونکہ اس نے پلوٹ اور منظر میں فرق کیا ہے سوفکلیس کے ڈرامے آئی فی جنیا کے پلوٹ کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان کر کے وہ کہتا ہے پلوٹ کا اطر صرف اتنا ہے باقی سب منظر ہی منظر ہیں پلوٹ کے تنوو سے زیادہ واقعات کا تنوو اہم ہے اس اصول کی کار فرمائی اس مشہور لطیفیل میں بھی ملتی ہے جس میں ایک مولوی صاحب کو حضرت یوسف کا قصہ بیان کرنے کو کہا گیا مولوی صاحب کو کھانے کی جلدی تھی اس لیے انہوں نے پدر بود، پسر داشت، گمکرد بازیافت کہہ کر قصہ پاک کر دیا اور کھانے پر حملہ آور ہو گئے ان اصولی باتوں کی روشنی میں دیکھئے تو نئے افثانوں پر یہ الزام لگانا کچھ درست نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس لیے دلچسپ نہیں کہ ان سب کے پلوٹ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پلوٹ اگر ایک ہی طرح کے ہوں بھی تو ان میں واقعات ارستو کی زبان میں مناظر کی کسرت ہے اور اگر مناظر کی کسرت ہے تو کہانیپن بھی ہوگا اور کہانیپن ہوگا تو جیسا کہ عام خیال ہے تو افثانیں دلچسپ بھی ہوں گے اگر اس کی باوجود یہ افثانیں دلچسپ نہیں معلوم ہوتے تو اس کی وجہ کہانیپن کی کمی نہیں بلکہ کچھ اور ہوگی اس کچھ اور کو میں نے اوپر یہ کہہ کر ظاہر کیا ہے کہ وہ افثانیں جو ہمیں انسانی سطح پر متوجہ نہیں کرتے غیر دلچسپ معلوم ہو سکتے ہیں افثانی کے نظریہ سازوں کو اس بات کا احساس تھا چنانچہ ارستو کے الارغم جس نے پلوٹ کو مرکزی اہمیت دی تھی ہینری جیمز نے کردار کو پلوٹ پر مقدم رکھا اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پلوٹ ہے ہی کیا وہ محض کرداروں کا باہم رد عمل ہے اور کردار ہیں ہی کیا صرف پلوٹ یعنی واقعات کا ان کے ذریعے اظہار ای ایم فوسٹر نے بھی کردار کو پلوٹ پر مقدم کیا ہے اگرچہ وہ ہینری جیمز کی حد تک نہیں گیا لیکن ان دونوں نے پلوٹ کے مقابلے میں کردار کو یعنی واقعات کی کسرت کے مقابلے میں کردار کی نفسیاتی اور ظاہری تصویروں میں تنوہ کو اہمیت اس لیے دی ہے کہ انسانی توجہ کو برنگیخت کرنے کے لیے کردار جتنا کارامت ہے واقعہ اتنا کارامت نہیں کسی بڑے سے بڑے آتش فشا پہاڑ کا پھٹ پڑنا جس میں کوئی جانی نقصان نہ ہو ہمیں اس حد تک متاثر نہیں کرتا جس حد تک ٹریفک کے ایک معمولی حادثے کا بیان ہمیں متاثر کر سکتا ہے اگر اس میں کوئی انسان براہ راست متاثر ہوا ہو خاص کر ایسا انسان جس سے ہمیں کوئی ذاتی تعلق تھا جلدی جلدی بدلنے والے منظروں اور واقعات پر مشتمل افثانہ جس میں مرکزی کردار جگہ جگہ گھومتا ہے اور واقعہ سے دوچار ہوتا ہے اس کو پکریسک افثانہ کہتے ہیں وہ بھی اس لیے ہمیں متاثر کرتا ہے کہ اس کا مرکزی کردار ہماری توجہ کا مرکز رہتا ہے اور ہمارا اس کا ایک ذاتی تعلق قائم ہو جاتا ہے کرشن چندر نے دو فرلانگ لمبی سڑک میں اسی تقنیق کو جدید رنگ میں استعمال کیا ہے اور ایک گھدے کی سرگزشت تمام اکمال پکر ایکس تقنیق میں ہے دونوں تحرینوں کی کامیابی اثر میں نہ شمس ہے لہٰذا پلوٹ نہ ہونا پلوٹ کا نظبتاں کم اہم ہونا اور واقعات کی کسرت دلچسپی کو مانے نہیں ہوتی بشرتیہ کے واقعات جن لوگوں پر گزر رہے ہیں ان سے ہمیں کسی قسم کا لگاؤ ہو نئے افثانہ نگاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے واقعات کی کسرت تو رکھی ہے لیکن ان کے کرداروں کو انسانی سطح پر بمشکل ہی قبول کیا جا سکتا ہے انہوں نے پلوٹ کو منہدم کرنے پر اس قدر توجہ صرف کی ہے کہ وہ اس بات کو بھول گئے کہ واقعات کی کسرت فی نفسے ہی توجہ انگیز نہیں ہوتی یعنی واقعات کی کسرت میں فی نفسے ہی کہانی پن نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اور بالکل درست کہتے ہیں کہ تجسس پیدا کرنا کاری کو یہ سوال پوچھنے پر مجبور کر دینا ہے کہ پھر کیا ہوا یا اب کیا ہوگا ہمارا کام نہیں ان کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ ان چیزوں کے بغیر بھی افثانے میں کہانی پن پیدا ہو سکتا ہے لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے تجسس کی ادم موجودگی سے پیدا ہونے والے خلا کو بڑھنے کے لیے مناسب کاروائی نہیں کی ہے مثال کے طور پر مزاہیہ تحریروں کو لیجئے ان کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جیسے شوقت تھانوی کا سودیشی ریل اور پترس کا سویری جو کل آنکھ میری کھلی جن کے دلچسپ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کو یہ تجسس رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا امتیاز علی تاج کے چچا چھکن والے افثانوں کی بھی یہی کیفیت ہے لیکن مزاہیہ تحریروں کی ایک دوسری قسم بھی ہے ان میں ہمارا تجسس بلکل کار فرما نہیں ہوتا مشتاق احمد یوسفی کی اکثر تحریریں اور مشتبہ حسین کی شخصیاتی خاکے اس زمرے میں ہیں لیکن یہ تحریریں بھی دلچسپ ہیں کیونکہ ان میں تجسس کی عدم موجودگی سے پیدا ہونے والا خلا لطیفوں، خندعور جملوں چپتے ہوئے فکروں وغیرہ سے پر کیا جاتا ہے یہ تحریریں ہمارے لیے اس وجہ سے دلچسپ ہیں کہ ہم سوچتے ہیں دیکھیں مضبون نگار اب کون سا نکتہ نکالتا ہے اب کون شخص یا صاحب خاکہ شخص کا کون سا پہلو اس کی فکر بازی کا حدف بنتا ہے اب کون سی بات میں کس طرح کی بات نکلتی ہے اسی طرح نئے افسانوں میں بھی قاری کسی نہ کسی نئے پہلو چاہے وہ واقعات کا ہو یا کردار کا منتظر رہتا ہے اگر اس کا انتظار کبھی پورا نہ ہو تو اسے مایوسی ہوتی ہے واقعات کا نیاپن اس وقت تک ہی موزر ہوتا ہے جب تک وہ کردار جن کے ذریعے یا جن کے اوپر وہ واقعات پیش آ رہے ہیں ہماری توجہ کو بان سکے عام خیال کے برعکس فوہش یا اوریاں افسانیں تھوڑی دیر کے بعد انتہائی غیر دلچسپ ہو جاتے ہیں کیونکہ بقول جارج اسٹائنر وہی چونسٹ یا بہتر آسن ہی تو ہیں جن کا ذکر بھیر بھیر کر کیا جاتا ہے پھر ان میں دلچسپی پر قرار رہے تو کیوں کر ہندی والوں نے اپنے افسانے کو بالغ جدی اور توجہ انگیز بنانے کے لیے فوہشی کا سہرہ لیا تھا لیکن چند ہی دنوں میں دلچسپی کی قلعی اتر گئی اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ واقعات میں نایہ پن یا واقعات کی کسرت لا محالہ دلچسپی کی زامن نہیں ہوتی ہمارے افسانانگار ہندی والوں سے زیادہ سمجھدار ہیں اس لیے انہوں نے یہ جگڑا ہی نہیں پالا گندگی اور افونت کو استعمال کرنے کی بعض کوششیں ہوئی ہیں مثلاً احمد ہمیش اور قمر احسن کے بعض افسانوں میں لیکن ان کوششوں کا بھی دائرہ مستحسن حد تک مختصر رہا ہے یعنی احمد ہمیش یا قمر احسن کے چند ہی افسانیں گندگی اور افونت کو برتے ہیں لہٰذا اردو کا افسانہ نگار پوری ہوشمندی کے ساتھ اپنی تحریر کو دلچسپ بنانے کے لیے کوشان رہا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ تحریر کو دلچسپ بنانے کے ساتھ ساتھ اسے نایہ بھی بنانا ہے مشکل یہ ہے کہ نایہ پن اور دلچسپ دونوں کے بیق وقت حصول کے لیے کردار نگاری کے مروجہ طریقوں سے انحراف کرنا پڑتا ہے اور نئے طریقے ابھی پوری طرح گرفت میں نہیں آئے ہیں لیکن میں نایہ افسانے سے مایوس ہرگز نہیں ہوں بلکہ اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اس شکست و ریخت کا بھی جو نایہ کو پرانے سے الگ کرنے کے لیے اور بلاخر نایہ کو قائن کرنے کے لیے ضروری ہے سامین کرام ابھی آپ سن رہے تھے شمس و رحمان فاروقی کا مضمون افسانے میں کہانی بن کا مسئلہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں کسی پوسٹ پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بنتہا خیال رکھئے موسیقی موسیقی موسیقی